ہوں آل پاکستان وابڈا ہائیڈو الیکٹرک ورکرس یونین کی طرف سے یہ جو آج کا احتجاج ہے یہ یوم مطالبات بھی ہے اور یوم شہدہ بھی ہے ہمارا یہ پورے پاکستان میں آج آل پاکستان وابڈا ہائیڈو الیکٹرک ورکرس یونین کی طرف سے یہ آج منقد کیا گیا ہے سندھ کے مختلف جہاں جہاں پر بھی ہماری کمپنیاں کی جہاں جہاں بھی ہماری سبڈیزن ہے جس جس شہر میں بھی ہے وہی پہ آج پورے جو سیپکو کے، ہیسکو کے، گیپکو کے، میپکو کے، آئیسکو کے پورے پاکستان کے مزدور جو ہے آج سراپا احتجاج ہے آج کے احتجاج کا مین فوکس یہ ہے کہ جو گورننٹ پاکستان میں بجیٹ میں ہماری دس پرسنٹ بگاریں بڑھائی تھی وہ ابھی تک نہیں ملی اور ہمارے اوپر ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز مسلط کیا گیا ہے جس کے ہم اپنے پرائی منسٹر صاحب سے اپنے منسٹر صاحب سے پھرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کیا جائے اور یہ خودمختار ادارہ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہنا ہی چاہیے دوسری بات جو تین سال اسٹیک آرڈر کے اوپر انہوں نے جو آرڈرز ایشو کروا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ جو مزدور جو محنت کش وہاں اپنی سبریزن میں کام کر رہا تھا اس کو ہی پتا ہے کہ یہ لائن کدھر جا رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے نہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں کہ نان فیٹل فیٹل ایکسیڈنٹ نہ ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارا جو خدشہ ہے یا جو امکان ہے کہ یہ فیٹل ایکسیڈنٹ بڑھیں گے اس لیے اس کو بھی جلد ختم کیا جائے دوسری بات ہم لوگ سارا دن صبح شام اس پاکستان کو اس ملک کو روشن کرنے میں مصروف رہتے ہیں لیکن ہمیں ہماری جان کی حفاظت کے لیے ہم کھلے الفاظ میں واشگاف طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ مہینے سے ہم ملک گیر تحریک چلائیں گے موجودہ حکمرانوں کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا موجودہ حکمران عوام دشمن ہیں مزدور دشمن ہیں کسان دشمن ہیں غریب طبقوں کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہم سخت قسم کی ایک تحریک چلانے کے لیے پورے ملک میں جو بھی مزدور یونینے ہیں ان کی مشاورت جاری ہے اور تحریک کا اعلان جد کیا جائے گا ہمارا آج کا جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ بجیٹ میں موجودہ جو تین پرسنٹ تنخواہ بڑھائی گئی تھی وہ آج تک نہیں دی گئی اس لیے وہ جلزہ جلز جی جائے جو کمپنیوں کے ناجائز طور پر بورڈ آف ڈائریکٹرز مقرر کیے گئے ہیں ان کو ناجائز اختیارات دیے گئے ہیں اور وہ غیر آئین اختیارات ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو توڑ کر کمپنیوں کی انتظامیہ کو باختیار کیا جائے اس کے علاوہ ہمارے مزدوروں کو باختیار کیا جائے بدلیوں کی جو تلوار لٹک رہی ہے مزدوروں کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے کل سکھر میں ایک ایکشن ہوا ہے ہمارے خیرپور کے ایک عوضہ دار کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے ہمارے سرکل میں اور مختلف دیگر سرکلز میں اس قسم کے ایکشن ہوئے ہیں وہ سب ایکشن واپس لے لیے جائیں ورنہ ہم اس تحریک میں بہت سے برج اُلٹ دیں گے